بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستوں کا امید کرتا ہوں آپ فرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رہمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ ٹی وی اور میں آپ کا اپنا دوست راجہ ہمائی ہوں اپنی ویڈیو کی جانم جانے سے پہلے آپ دوستوں سے کینڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک لازمی کر دیجئے گا آج کی جو اپ ڈیٹ ہے رمانیہ کے بارے میں وہ بیڈ اپ ڈیٹ ہے بہرحال بیڈ اور گوڈ اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں کبھی گوڈ نہیں ہو جا آگے کبھی بیڈ نہیں ہو جا آگے یہ میرے ان دوستوں کے لیے ہے جو رمانیہ میں ہیں اور اپنی جوب سے خوش نہیں ہے اور کئی اور جوب کلاش کر رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں میرے یہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو پاکستان سے رمانیہ جانا چاہتے ہیں سری لنکا سے بنگلہ دیج سے یا انڈیا سے اور ان کے دوست ان سے یہ کہتے ہیں آپ ادھر آجو کوئی بات نہیں ہم آپ کو اپنی کمپنی میں یا نئی جوب کلاش کر کے دیں گے تو دوستو بات اس طرح ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے رمانیہ کی گورنمنٹ نے انگریشن والوں کو نوٹفکیشن بھیجا ہے کہ اگر جو جوب چھوڑتے ہیں نئی جوب کی طرف جاتے ہیں دوست اگر تو وہ آپ نے تین ماہ کے اندر اندر فائل امیگریشن والوں کے پاس جمع کراتے ہیں تو ٹھیک اگر اس سے زیادہ ٹیم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ڈی بورٹ کر دیں گے وہ آپ کو پاکستان انگریہ بناندیش واپس پیج دیں گے وہ آپ کی فائل ریسپ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی پہلی کمپنی سے دوسری کمپنی میں شیفٹ ہوتے ہو تو آپ کی ٹی آر سی پہلی کمپنی کی ہوتی ہیں اور پہلی کمپنی آپ کا ٹیکس دینا بند کر دیتی ہے اور دوسری کمپنی آپ کی ابھی ٹیکس پہ نہیں کر رہی ہوتی ہے اگر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جاتے ہو تو اپنے مالک کو گائے بگائے کہتے رہا کرے کہ ہماری ڈائکومنٹس کا کیا بنا آپ نے ہماری امیگریشن میں فائل جمع کروایی یا نہیں کرائے اچھا پہلے یہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے چھے ماہ آٹھ ماہ ایک سال بھی لگ جاتا تک کوئی ایشو نہیں تھا لیکن اب نیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو تین ماہ کے اندر اندر اپنی فائل جمع کرائے دے گا امیگریشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں تین ماہ سے اوپر ہو جائے گا تو پھر پرابلم ہوگی تو وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کو غیرہ واپس بیج دیں گے تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ آپ اپنے پیپر کلیر کریں اپنی مالک نئے مالک کو بولا بولا کریں کہ ہمارے انیگریشن میں فائل جمع کروایی ہے یا نہیں تین ماہ کے اندر اندر لازمی کرا دیں آپ کو پتا ہے کتنے مشکل سے ویزا ملتا ہے رمانیہ کا اور کتنے پیسوں سے ملتا ہے اس سے بہتر ہے ہم اپنے کیر کریں اپنے پیپروں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں کیونکہ رمانیہ میں آپ کو ٹیکس پی لازمی کرنا ہوتا ہے ٹیکس آپ کو پورے یورپ میں پی کرنا ہوتا ہے وہ آپ کدھر بھی ہو ٹیکس کے بغیر آپ کا وزارہ نہیں ہے جب آپ ٹیکس پی کرتے ہو آپ کو بہت ساری آسانیاں آپ کے لئے پیدا کی جاتی ہیں اس ملک کی اس کنٹری اس لئے ٹیکس پی لازمی کرنا ہے آپ کی آئی ڈی وائلٹ ہے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں انہیں صرف لینا دینا ہے تو ٹیکس سے ہے آپ کی دو ماہ چھے ماہ ایک سال کی وائلٹ آئی ڈی ہے تو انہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے انہیں صرف ایشو ہے تو اپنے ٹیکس سے جو آپ کی پرار پہلی کنٹری نے بند کر دیا اور نئی کنٹری آپ کی دے نہیں رہی اس لئے اپنے پیپر کلیر کریں اپنے نئے مالک کو بولیں کہ ہماری فائل جمع کر آئی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ نے بھائی کو اجازتیں اللہ حافظ